ہاو ٹو کک چکن شاشلک و فرائیڈ رائز اسلام علیکم ظہور تاریخ حاضر ہے آج کی ریسی پی کے ساتھ جی ہاں دوستو آج کی ریسی پی دو حصوں میں مشتمل ہے سب سب پہلے حصے میں شاشلک بنائیں گے گریوی بنائیں گے اور دوسرے میں چاولوں کو ابالیں گے جی ہاں بغارے چاول ساتھ میں ہوں گے دوستو سب سے پہلے مرحلے میں ہم میرینیٹ کریں گے چکن بونلیس کو آدھا کلو چکن بونلیس سویا ساس آدھا کپ چلی ساس آدھا کپ سرکاتین چائے کے چمچے کالی مرچ کٹو ہی ایک ٹیبل سپون نمک حضب زائقہ یا کم سے کم آدھا چمچہ چائے کا جی ہاں یہ تمام مسالے اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ تک اسے لگ دیں گے کالی مرچ اس میں ایک چمچہ ہم نے شامل کر دیا ہے ایک ٹیبل سپون یا حضب زائقہ نمک شامل کر دیں سویا ساس آدھا کپ شامل کر دیا ہے چلی ساس آدھا کپ اس میں شامل کر دیا ہے ڈوٹیوں میں ہم نے جو کیوب شیپ میں کٹی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ہی سرکہ ہم نے تقریباً دو ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیا ہے اور اب اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ملا لیں گے تاکہ اس میں اچھی طرح سے تمام مسائلے جو ہے اس میں اچھی طرح سے حل ہو جائیں جلد ہو جائیں اور اس میں ایک ذائقہ ہو جائے گا دوستوں اس کے بعد ہم اب آتے ہیں پارٹ ٹو پے جس میں ہم نے رائز جو ہیں فائی کرنے ہیں اور اس میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ چاولوں کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد پانی میں بھگو دیں گے اور یہ تقریباً پندرہ میں تک اس کو پانی میں بھگا رہنے دیں گے چمچہ زیرہ اور کٹی بھی پیاز ایک چھوٹی پیاز کو پٹ لیں گے ریولین آج کو ڈیما کر دیں گے ان چمچے آئل ڈالا اس میں پیاز کو ان نے شامل کر دیا اور اب اس پیاز کو اچھی طرح سے بھول لیں گے جس کچھ بھی آنے لگی ہے پیاز ہلک ہلکی بھولنے لگی ہے جیسے یہ بھولنے کے قریب آئے خیال ہوئے کہ اس کو چلاتے رہیں پیاز بھولنے کے قریب آگئی ہے براؤن ہو رہی ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے سب سے پہلے نمک ایک چمچہ اور کیومن سیڈز ایک چاہ کا چمچہ شامل کر دیں گے ساتھ ہی اب یہ براؤن ہو رہی ہے اب ہم یہ پانی شامل کرنا ہے پانی کی سطح جس طرح سے رکھنی ہے چاولوں کی سطح سے تقریب ہو ایک ایچ پانی کی سطح جو ہے وہ بھولنٹ رہے یا مچائی کر رہے اس طرح سے چاول جو ہے وہ اچھے طریقے سے اُبل جاتے ہیں اور ملائم ہو جاتے ہیں کھلے کھلے بھی رہتے ہیں اس کو اب اچھے طرح سے مکس کر لیں گے پانی میں جو شامل چیزیں جیرے ہزر آ رہا ہے جیرے سے مطالب میں آپ سے بتاتا چلیں کہ یہ کرسٹول کو ختم کریں بہت بہت ہزار ساگت ہوتا ہے لہذا اپنے اپنے وزاؤں میں آج کل خاص پر اس میں ضرور وزیرے کا اضافہ کر لیں اس کو کور کر دیں گے جس دیں گے آج کو اپنید کریں گے لین جناس چاوال اوگل چکے ہیں نوی پرسنٹ ڈن ہیں تقریباً دس پرسنٹ لئے دوبارہ ہم اس کو کھلا کپڑا کر کے کور کر کے اس کو پر ڈھکنا رکھ دیں گے اور اگر ہو سکے تو کوئی وزن بھی رکھ دیں تاکہ اس کی اس ٹیم کے اندر یہ مزید جو کسر رہ گئی تھی وہ پوری ہو جائے اور مکمل چاول بوائل ہو جائے موسیقی آئیے اب ہم تیاری کرتے ہیں چکن شاشلک بنانے کی گریوی کی تیاریوں میں ہمیں درکار ہیں کہ ٹیماتر دو عدد چاہیے ہیں اس کے علاوہ ہمیں پیاز دو عدد سرکہ چار چائی کے چمچے سویا ساس نیپس کپ چلی ساس نیپس کپ نمک ایک چائے کا چمچہ میاں ذائقہ کالی مچے چائے کا چمچہ لال مچ کسی بھی ایک چائے کا چمچہ لفثانہ اجرک کا پیس ایک چائے کا چمچہ ٹیماتو کیچپ ہمیں چاہیے ایک کپ کون فلور ہمیں چاہیے ہیں دو چائے کے چمچے کوکنگ آئے تکرین تین چائے کے چمچے پانی کا ایک کیا ہمیں درطار ہوگا دو چائے کے چمچے کون فلور اس میں تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور اچھی طرح سے اس کو میکس کر لیں گے اور اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے لیجے جنابہ مرحل آگیا گریوی بنانے کا اس میں ہم میری نیٹڈ چکن پیسز کو گرم آئل میں ڈال کے بھوننے کا عمل شروع کر دیں گے اس کو فرائی کریں گے اس وقت تک فرائی کریں گے اس میں سے یہ نرم بھی ہو جائے اور گل بھی جائے لیجے جی یہ تقریباً تیار ہو گئی ہیں یہ کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں بینی بینی سے خوشبو آنے لگی ہے بھنا بھنا سا یہ گوشت اس کی اپنی خوشبو ہے امتہائی لذیذ اور دیکھنے میں خوش شما دکھائی دے رہا ہے اور اب ہم گریوی بنانے کا مرحلہ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اسی پین میں ہم تین چائے کی چمچے کوکنگ آئل شامل کر دیتے ہیں اس کو چی طرح سے گرم کر لیتے ہیں ایک چائے کا چمچہ ادھرک اور لسن کا پیسٹ اس میں ملا دیتے ہیں اور اس پس تک سوتے کرتے ہیں جب تک کہ لسن کی کچھی خوشبو جائے ہوئے غائب ہو جائے اور ایک بنی بنی سے خوشبو آنے لگے سرکا دو چائے کی چمچےیں شامل کرتے ہیں پانچھ مکارب جائے چلی ساوٹ اور دو چائے کی چمچے جب آپ خوشبو راب اب ہمشبو راب عصر دین شامل کرتے ہیں ایک ایک چائے کا چمچہ کاری مرچ نمک بدھنی بسchief했ے نمک چắng کرنے بس cracks جی لیجی جی یہ چیزیں اس میں شامل ہو گئی ہیں اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں تھوڑا سا اس کو بھی فرائی کر لیتے ہیں کماتو کیچپ ایک کپ مزید اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اب اس کو مکس کرنا بھی کر دیتے ہیں اس کو بھی اچھی طرح سے فرائی کر لیتے ہیں جب یہ فرائی ہو جائے تو اب اس میں ہم ایک لاز پانی شامل کر دیتے ہیں اس لئے ہماری گریوی تیار ہو رہی ہے اور جیسے یہ پانی میں اوبال آ جائے اب ہم اس میں فرائیڈ چکن ٹیسز جو تھے ہمارے گنے ہوئے وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں ساتھ ہی سبزی جس میں پیاس ٹیماتر اور شملہ میرچ کان فرور کو ملانے کا مقصد گریوی تھوڑا سی گاڑی ہو جاتی ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آج اس کو کھلاتے رہیں اور آج کو بھی دھیما رکھیں لیجے جیس میں ہم اب شامل کر رہے ہیں کان فرور اور اب اس کو میکس کر لیتے ہیں یہ دیکھئے کلر فول شاشلک تیار ہو گیا ہے سبز رنگ نال رنگ سفید رنگ اور اس کا اپنا گریوی کا کلر بہت اچھا کمبینیشن لگ رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھی سی مہک آ رہی ہے اور اب اس کو تین منٹ کے لئے کور کر گئے رکھ دیتے ہیں دوسری طرف ہمارے چاول تیار ہو گئے ہیں ڈیش آؤٹ کرنے کے لئے ایک پیالا لیتے ہیں اس میں چاولوں کو اچھی طرح سے بھرنے کے بعد تھوڑا ساتھ دبا دیتے ہیں چمچے کی مزد سے پریس کر دیتے ہیں اور اب آپ دیکھیں ان کو ایک اور پریٹ میں اُلٹ کے اس طرح سے نکالیں گے تیاز سے یہ بال کی شکل بن جائے یہ دیکھئے گا اور یہ ہلکے سے اس کو تھپ تھپ آیا ساتھ ہی اس پیالے کو اوپر اٹھایا تو یہ بال کی شکل بن جائے دوسری طرف شاشلک جو ہے وہ بھی تیار ہے گریوی تیار ہو گئی ہے اس کو بھی ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں امید ہے آج کی ریسی بھی پسند آئی ہوگی ظہور تاریخ کو اجازت دیں لیکن یاد رہے آپ کی رائے کا مجھے بیچینی سے انتظار رہے گا اللہ آنے کے بعد سی یو اگین